مہترم عزیز دوستو مرنے والے نے میرے پندرہ لاکھ رپیہ دینی ہے پہلے مجھے پیسے دو پھر میں اسے دفن کرنے دوں گا اب تمام لوگ کھڑے تماشاں دیکھ رہے تھے بیٹوں نے کہا مرنے والے نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہمیں اس لئے ہم پیسے نہیں دے سکتے مرنے والے بھائیوں نے کہا جب بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں اب سارے کھڑے ہیں اور اس نے چار پائی پکڑی ہوئی ہے جب کافی دیر گزر چکی تو بعد گھر کی عورتوں تک جا پہنچی مرنے والے کی کلوٹی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو اپنے سارا زیور اتارا وہ ساری اپنی نقد رقم جمع کر کے اس آرمی کے لئے بھیجوا دی اور کہا اللہ تعالیٰ کے لئے یہ رقم اور زیور بیچ کر اس کی رقم رکھو اور میرے ابو کا جنادہ نہ رکھو میں مرنے سے پہلے سارا قرص اتار دوں گی اور باقی رقم کا جلد بندبست کر دوں گی اب وہ چار پائی پکڑنے والا شخص کھڑا ہوا اور سارے مجمع کے سامنے کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ مجھے مرنے والے سے لینے نہیں بلکہ پندرہ لاکھ روپیت دینے ہیں اور اس کے اس لئے کسی وارث کو جانتا نہ تھا تو میں نے یہ سارا کھیل کھیلا اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس کی وارث ایک بیٹی ہے اور اس کا کوئی بیٹا اور بھائی نہیں ہے اب بھائی اور بیٹے اسے موں اٹھا کر دیکھ رہے تھے تو دوستو جن کے بیٹیاں ہیں وہ خوش نصیب ہیں بیٹی کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے نہ کہ مایوس شریعت میں بھی بیٹی کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں یہ کھلتی ہوئی ہیں بیٹیاں ماں باپ کا درد سمجھتی ہیں بیٹیاں گھر کو روشن کرتی ہیں بیٹیاں لڑکے آج ہیں تو آنے والا کل ہے بیٹیاں پیارے دوستو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور ضرور کیجئے اللہ حافظ